اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج 27 نومبر 2022 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین خبریں اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا دسوہ مہینہ جاری ہے اور اس جنگ کے اندر شدت آتی جا رہی ہے روس کی جانب سے خطرناک ہتیاروں کا استعمال ہو رہا ہے روس کی جانب سے جنگی جہازوں کے ذریعے سے خوفناک اندہ دھند بمباری کی جا رہی ہے نظرین کرام روس نے یکرین کو ٹرپ کیا اور یکرین کو جال میں پھنسایا اور یکرین کے لیے جال بچھایا جس میں یکرین پھنس چکا ہے اس وقت جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بقائدہ یکرین کی جنگ میں روس نے ایٹمی میزائلوں کو چلانا بھی شروع کر رکھا ہے ایٹمی میزائلوں کی بارش بھی شروع کر رکھی ہے آگے چل کر میں آپ کو تفصیلات دینے لگا ہوں کہ کس طرح کے یہ ایٹمی میزائل ہیں جو یکرین کی اندر برسائے جا رہے ہیں اسے پہلے جو خیرسون کا علاقہ تھا جہاں سے روسی فوجوں نے دو تین ہفتے پہلے انخلاق کیا تھا یعنی اپنی فوجیں روس نے وہاں سے نکالی تھی چالیس ہزار سے زائد روسی فوجیں خیرسون کے علاقے میں تھی وہاں سے روس نے اپنی فوجوں کو نکالا اور یکرین نے بڑا جشن منایا یکرین نے کہا کہ دیکھو ہم واپس آگئے ہیں ہم نے روسیوں کو بھگا دیئے ہیں روسی اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور اب روس سے پورا یکرین کا جو علاقہ ہے وہ خالی کروائیں گے روسی فوجوں کو بھگائیں گے ناظرین اکرام چھے لاکھ کے قریب روسی فوجیں اس جنگ کے اندر موجود ہیں روس نے تو وہ جال بچھایا تھا وہ ٹرپ کرنے کے لیے تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو خیرسون کا علاقہ ہے وہاں پر یکرینی فوجیں پھس گئی ہیں کیونکہ اندھا دھن بمباری خیرسون کے اندر پچھلے تین دنوں سے جاری ہے جس میں بڑی شدت آ چکی ہے اور بڑی تواہی آتی جا رہی ہے جو تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں خیرسون کے کئی جو شہری علاقے تھے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں اب یکرینی فوجیں خیرسون کے علاقے سے پس پاہ ہو رہی ہیں یعنی پیچھے ہٹ رہی ہیں اور اس حوالے سے جو یکرینی صدر زلنسکی ہیں انہوں نے تازہ ترین بیانات دیئے ہیں کہ خیرسون کے اندر روسی فوجوں کی بمباری یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور خیرسون کے اندر عبادی موجود ہے وہاں پر بمباری ہو رہی ہے لہٰذا اب عبادی کو نکلنے کا کہا گیا ہے کہ عبادی اور شہری لوگ یہاں سے جو واپس آئے تھے وہ واپس نکل جائیں اور اسی طرح سے فوج جو یکرینی یہاں پر موجود ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسے بھی نکالنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو یونہ عزوین اکرام جو روس اور یکرین کی جنگ ہے اس کے ختم ہونے کے امکانات بہت محدود ہیں یعنی اتنی جلدی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس جنگ میں طویل اس کا طویل ہونا تو واضح ہی ہے اس میں شدت بھی آتی جا رہی ہے اب ناظرین اکرام جو یکرین کے جانب سے ایک اور تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ دار الحکومت کیو کی اندر عادی سے زائد عبادی بجلی سے محروم ہے یکرین کا دار الحکومت کیو یہ دنیا کے مشہور ترین دار الحکومتوں میں سے ایک ہے دنیا کے مشہور ترین کیپٹلز میں سے ایک ہے بہت اڈوانس قسم کا یہ شہر ہے یکرین کا دار الحکومت کیو جہاں پر ناظرین اکرام اس وقت لوگوں کو نہ تو پانی میسر ہے نہ ہی بجلی میسر ہے تقریباً ایک کروڑ سے زائد جو یکرینی شہری ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں اور دار الحکومت کیو کی اندر اور اسی طرح سے یکرین کا ایک اور بڑا شہر خارکیو ہے وہاں پر بھی شدید حملے اور بمباری ہو رہی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روسی فوجیں ہاری ہیں یا روسی فوجیں بھاگی ہیں یا نکلی ہیں ہاں اس جنگ میں روس کبھی بڑا نقصان ہوا ہے ہاں اس جنگ کے اندر یکرین کبھی بے تہاشا نقصان ہوا ہے لیکن دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں لیکن زیادہ تر کاروائیاں روس کی جانب سے دیکھنے کو مل رہی ہیں اب دوسری طرف ہے امریکہ نے یورپ نے برطانیہ نے جو یکرین ہے اس کو جدید اسلحہ اور میزائل دینے کا وعدہ کر دیے ہیں چنانچہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم اور اڈوانس ایڈ ڈیفنس سسٹم دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جو کہ پولینڈ کی ذریعے سے اور باقی ریاستوں کے ذریعے سے یعنی یورپ کی باقی ریاستوں کے ذریعے سے یکرین پہنچایا جائے گا ظاہر سی بات ہے جتنا اسلحہ اور زیادہ آئے گا جتنا اسلحہ زیادہ ہوگا اور جتنا اسلحہ اس جنگ میں روس کے خلاف استعمال ہوگا تو روس بھی حملے کرے گا اب صورتحال یہ ہے کہ جو جزیرہ کریمیا ہے جو دوہزار چودہ میں روس نے یکرین سے چھینہ تھا اس جزیرہ کریمیا کے اوپر روس کا قبضہ ہے اور روسی فوجی اڈے ہیں روسی اسلحہ وہاں پر ہے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں اب جب روس کے علاقوں میں حملے ہوں گے تو روس شدت سے حملہ کرے گا کیونکہ پیوٹن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ ایک سرکش قسم کا ایک بدماش قسم کا شخص ہے جس کے لیے روس اور یکرین کی جنگ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یعنی اگر یہ جنگ پیوٹن ہار جاتے ہیں تو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیوٹن یا تو خود اپنے آپ کو گولی مار لیں گے یا پھر ان کی فوج یا حکومت میں سے کوئی شخص ان کو گولی مار کر قتل کر دے گا تو اس لیے پیوٹن کے لیے جنگ جیتنا بڑا ضروری ہے اور اس لیے وہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے اب بات کریں گے ناظرین اکرام کہ روس اور یکرین کی جنگ میں ایٹمی میزائلوں کا استعمال شروع ہو چکے ہیں اس وقت میں میرے سامنے رپورٹ ہے برطانیہ کے انٹلیجنس اداروں نے اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر جو انٹلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ایک تازہ رپورٹ کی اندر یہ انکشاف کیا ہے کہ روس کے پاس ہے جو کروس ایٹمی میزائل ہیں جو کروس ایٹمی بلیسٹک میزائل ہیں ان کے اوپر جو وار ہیڈ ہوتے ہیں نکلئر وار ہیڈ جنہیں کہا جاتا ہے جن کے اندر جہوری مواد لگایا جاتا ہے وہ اتار کر ان کے اندر سادہ جو مواد ہے وہ لگا کر ان کو برسائے جا رہا ہے یعنی وہ میزائل ہیں تو بنیادی طور پر ایٹمی میزائل لیکن بس ان کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ خطرناک ایٹمی مواد نہیں ہے لیکن بہرحال تباہ کن مواد ان کے اندر لگا کر وہ برسائے جا رہے ہیں یوکرین کے اندر اور اس سے بڑی تباہی مچی ہے اب اس پر جو برطانیہ اور دیگر ملکوں کے انٹلیجنس دارے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یا تو روس کے پاس میزائلوں کی کمی ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ پرانے کروز میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے یا پھر وہ پرانے کروز میزائلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ کسی استعمال میں نہیں ہیں یا پھر تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کروز میزائل گرا کر وہ تجربات کر رہا ہے کہ روس یوکرین کے پاس کون کون سے ہتیار ہیں جن سے ہمارے یہ میزائل وغیرہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں یا گرتے ہیں تو یہ بھی وہ تجربات کرنے چاہ رہا ہے تو بھارا لازوین اکرام اس جنگ کے اندر ایٹمی میزائلوں کا ایٹمی ہتیاروں کا استعمال شروع ہو چکے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس طرح سے خطرناک جہوری مواد نہیں ہے وہ اس طرح سے کہ روس کی جو نیوکلئر فورس ہے ایٹمی ہتیاروں کی جو فوج ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ اس طرح سے ایکٹیو ہے کہ روس نے چاروں طرف جو یوکرین کے بارڈر ہیں وہاں پر اپنے ایٹمی ہتیار جہوری فورس ایکٹیو کر رکھی ہے سمندر کے اندر جو آبدوزے ہیں باہری جہاز ہیں ان کے اوپر بھی جہوری میزائل لدے ہوئے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں تو کسی بھی وقت یہ ایٹمی میزائل جو کہ حقیقی معنوں میں خطرناک میزائل ہیں یہ چل سکتے ہیں تو اس لئے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جنگ مزید شدت اس میں آتی جا رہی ہے اور اس جنگ کے اندر شدت کی وجہ سے یوکرین اور نیٹو اور پوری دنیا کو مسائل بھی فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین اکرام روپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب اس جنگ میں مزید خاموش نہیں رہا جائے گا اور جرمنی نے اپنے حلیف اتحادیوں سے مشورہ شروع کر دیا ہے کہ پولینڈ نے پیٹریوٹ میزائل سسٹم اور دیگر دفاعی سسٹم مانگے ہیں ہم پولینڈ کو بھی فراہم کریں کیونکہ پولینڈ یوکرین کا پروڈوسی ملک ہے اور وہاں پر روس کے حملوں کا خدشہ موجود ہے تو لہٰذا ہمیں روس کے حملوں سے پروڈوسی ملکوں کو بچانے کے لیے مزید ہتھیار دینے ہوں گے جہاں تک ناظرین اکرام نئے فوجیوں کی تعداد کے حوالے سے معلومات آ رہی ہیں کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے جو ریزرف فورسز ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے یعنی مزید نوجوانوں کو جنگ کے اندر تربیت دی جا رہی ہیں جنگ کے اندر اتارنے کے لیے اور باہر سے بھی قرائے کے جو جنگ جو ہیں وہ اس جنگ میں اتارے جا رہے ہیں اور امریکہ اسرائیل اور باقی ملکوں سے بھی خطرناک قسم کے جو جنگ جو ہیں وہ اس جنگ میں بھیجے جا رہے ہیں اتارے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس جنگ میں مزید شدت آنے کا واضح طور پر امکان موجود ہے اور عالمی سطح پر غزائی قلت گیس اور پیٹول کے قلت تونائی کے قلت میں اضافہ ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ کے ریزرف جو تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور مہنگائی بڑھ رہی ہے فیکٹریاں کارخانے بند ہو رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یورپ کے اندر اگر یہ جنگ ایک سال اس سال بند نہ ہوئی تو اگلے سال یورپ پہ پھر گیس کے بغیر پیٹول کے بغیر کیسے گزارہ کرے گا کیونکہ ان کے ریزرف تو ختم ہو رہے ہیں تو پھر اگلے سال کیا ہوگا تباہی ہی تباہی ہوگی اس وجہ سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو ترکی کے صدر ہیں تیب وردوان وہ کوشہ ہیں کہ یہ جنگ رکوائی جائے باراللہ سے کام یہ فیڈیو عام کرتے ہیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو عالمی احوال عالمی خبریں عالمی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہیں آپ دنیا بھر کی ہونے والی تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں یعنی دنیا بھر میں جو ایشوز ہوتے ہیں جو ایونٹس ہوتے ہیں ان سے آپ آگاہ رہ سکتے ہیں خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اب تک کیلئے تہیر اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ